آپ نے نام سنا انڈونیشیا کا انڈونیشیا میں جب شادی ہوتی ہے یہاں تو شادی ہوتی ہے کیا پوچھتے سب کو معلوم ہے جوڑے کے رکھ ان کتہ دیتے سونا کتے لے کے آتی کون سی گاڑی لے کے آتی کتنے پیسے ملتے ہیں یہ پوچھتے ہیں وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں وہ بھی وہی قرآن پڑھنے والے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے لیکن ان کی سوچ دیکھیں اور ہماری سوچ دیکھیں فلسطین کے اندر دیکھیں آپ فلسطین میں کوئی بچے سے بچہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حج پر عمرے پر نہ آیا ہو جس بیت اللہ شریف کی طرح ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں بھئی ایک تو چلو غریب آدمی ہے لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے یہ اس کی محرومی ہے یہ بدنصیبی ہے ایسا آدمی یہ سوچ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اللہ مجھ سے کس حد تک ناراض ہو چکا ہے اللہ مجھے اپنے گھر بلانا نہیں چاہتا اللہ کو میرے پیسے پسند نہیں ہے میرا آنا اللہ کو پسند نہیں ہے اگر اللہ کو میرا آنا پسند ہوتا تو بیت اللہ شریف کیا اللہ مجھے بلاتے حالانکہ میرے پاس کرڑوں روپے ہیں لاکھوں روپے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے حج کا تعلق نصیب سے ہے حج کا تعلق تعلق توفیق سے ہے اگر حج کا تعلق مالداری سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حجی ہوتا میں نے یہاں پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنا ثواب ملا ایک مرتبہ کہنے کا ثواب ملا یہی کلمہ آپ بیت اللہ شریف جا کر پڑھو گے قابعہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھو گے تو آپ کو ایک لاکھ کلمہ پڑھنے کا ثواب ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا تواف جو آدمی کرتا ہے تواف کے ہر قدم پر ایک قدم رکھا ایک تواف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ساتھ چکر لگانا کوئی حلوہ نہیں ہے جو کہیں ہیں ان سے پوچھو جا کر تواف کتنا گھڑا کام ہوتا ہے آدمیں ایک قدم رکھے تواف کرنے پر تو ہر ایک قدم پر مسلم شریف کی روایت ہے سنیں آپ یہ حدیث حضور نے اشارت فرمایا قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور تمام لوگ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو اللہ سب کو اٹھائیں گے سب کو اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ انہوں نے بولا کہ اللہ حج ہم کبھی ہندوستان سے کبھی باہر نہیں گئے کبھی ہیدر آباس سے باہر نہیں گئے میں حج میں نے کب کیا میں نے حج کیا ہی نہیں ہے تو اللہ فرمائیں گے اس وقت یہ مسلم شریف کے روایت ہے غریب آدمی جو ہے وہ لکھ لے اس بات کو دل پہ تو اللہ فرمائیں گے جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا اور حضور سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ تو پیچھے سے آواز آتی والیکم السلام یا حسین وما کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال تعالی وَأَذِّهِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یا تُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِي يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِقٍ وقال النبی صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنہ وقال النبی صلى الله عليه وسلم من حج للہ فلم يرفص ولم يفسق رجعك يوم ولدت امه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اشاد فرمایا الحج و اشهر و معلومات جو حج کے مہینے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے کہ جب حج کے مہینے آئے تو ان میں حج کیا جائے تو حج کے مہینے کون سے ہیں شوال زیقائدہ زی الحجہ کے درزین شوال کا مہینہ جو عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد زیقائدہ کا مہینہ اور زی الحجہ کے درزین یہ حج کے مہینے ہیں اور ان زنوں میں اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے اب تو یہ دکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بہت ہیں زکاة دینے والے بہت ہیں قربانی کرنے والے بہت ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے بھی بہت ہیں لیکن حج کرنے والے بہت کم ہو گئے بہت کم ہیں لیکن اب یہ دکھا جاتا ہے کہ پورے پورے شہر سے بھی دو چار آدمی ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس شہر میں کتنے لوگ ہیں جو کروپتی ہیں ان کو انعام دیا جائے گا ان کو ایوار دیا جائے گا تو ہزاروں کیا لاکھوں لوگ پورے شہر سے آ جانگے کہ میں بھی کروپتی ہوں میں بھی کروپتی ہوں لیکن جب حج کے ایام آتے ہیں حج کے دن آتے ہیں جب یہ دیکھا جاتا ہے انہی شہروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان شہروں میں حج کرنے والے صرف چند لوگ ہیں صرف چند لوگ جب ڈھونتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پورے شہر سے دو آدمی گئے تین آدمی گئے بعض گاؤں ایسے ہیں کہ پورے گاؤں سے کوئی بھی نہیں گیا اب یہ حال ہے کیوں کیونکہ اب پیسے کمانے کا اور پیسے رکھنے کا شوق ہے حج کرنے کا شوق نہیں ہے اس لئے نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے اب کاروبارہ کرنے والے بہت ملیں گے زکاة دعا کرنے والے بھی مل جائیں گے جھونڈے گے تو قربانی کرنے والے بہت ہیں لیکن حج کرنے والے اب بہت تھوڑے رہ گئے اتنے تھوڑے کو انگلی پہ گنا جا سکتا ہے اتنے کم رہ گئے حج کرنے والے حالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ بخاری کی روایت ہے من حجل اللہ فلم یرفس ولم یسق رجعہ کا یومین ولدت امو کہ جو آدمی حج کرے اور حج کے درمیان کوئی گناہ نہ کرے تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے رجعہ کا یومین ولدت امو جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو کتنی بڑی بات ہے ہر آدمی کوئی تمنہ ہونے چاہیے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے میرے سارے گناہ ماف ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا ہے کسی اور قوم کے اندر ایسا کوئی افر نہیں ہے کسی بھی مذہب کے اندر ایسا کوئی افر ہے ہی نہیں کہ یہ کام کرو آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے اگر ہیں تو وہ سب جھونٹی بات ہیں کسی بات ہیں سب کو معلوم ہیں لیکن اسلام ایک اعظام ذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرے گا تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے یعنی جو آدمی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہوں سے بلکل پاک و صاف ہوتا ہے تو وہ آدمی جو حج کر کے لوٹا اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ حج کرنا ہے سب سے پہلے اللہ کے لئے کرنا ہے حج لوگوں کے لئے نہیں کرنا ہے کہ بھی حج کرنے حاجی صاحب جا رہے ہیں کیونکہ حج ایک ایسی چیز ہے آپ نماز پڑھو سارے زندگی کوئی آپ کو نمازی نہیں بولے گا آپ سارے زندگی زکاة دی آپ کو کوئی زکاةی نہیں بولے گا آپ سارے زندگی خربانی دی ہے لیکن آپ کو خربانی والا نہیں بولے گا لیکن اگر حج ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی حج کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ حجی لگ جاتا ہے الحاج اس کو بولا جاتا ہے حاجی جی حاجی صاحب بولا جاتا ہے تو یہ لفظ کے جڑ جانے کے وجہ سے کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ولی اللہ حج کرنا ہے اللہ کے لئے انسانوں کے لئے نہیں حج جس نے انسانوں کے لئے کیا ہے وہ جائے اور اعلان کرے کہ میں بھی حاجی ہوں میرے کو حاجی بولا جائے لیکن جس آدمی نے اللہ کے لئے حج کیا ہے تو اس آدمیوں کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بولتا بھی رہے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگاؤ چند دن پہلے ایک صاحب حج کے لئے گئے تھے اب وہ حج کے بعد آگئے تو ایک صاحب نے ان کو نام سے پکر دیا انہوں غصہ میں آگئے ارہ تمہیں کو معلوم نہیں میں حج کر کے آئے ہوں میرے کو حاجی صاحب بلاؤ تو پھر ان صاحب نے بولا کہ میں بھی پچاس سال سے ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہا ہوں میرے کو نمازی صاحب بلاؤ پھر میرے نام کے آگئے بھی نمازی صاحب لگائے جائے میں بھی سالوں سے قربانی دے رہا ہوں میرے نام کے آگئے بھی قربانی والا لگائے جائے پہلے قربانی کہا جائے پھر میرا نام جڑا جائے میں بھی ایک زمانے سے اچھے کام کر رہا ہوں روزے رکھ رہا ہوں تو جب ہمارے اتنے سارے کام کرنے کے باوجود نام کے آگئے وہ نہیں لگتا حاج ایک ایسا نعمت ہے کہ وہ حاجی کے سامنے حاجی لگ جاتا ہے کوئی بھی آدم اس کے نام کے سامنے حاجی لگ جاتا ہے تو حاج کرنے سے کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے تو اس لئے اللہ نے فرمایا حاج اللہ کے لئے کرنا ہے اور آگے فرمایا کہ اللہ کے لئے حج فرض ہے انسانوں پر کہ بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے اس ہر اس آدمی پر فرض ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو اتنی طاقت ہو اتنی حمد ہو اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس مال کے ذریعے سے وہ مکہ تک پہنچ جائے کعبے تک پہنچ جائے مدینہ منورہ تک پہنچ جائے تو ایسا آدمی پر حج فرض ہے اب دوہدار چوبیس میں اگر کسی کے پاس پانچ سے چھلاک روپے سیونگ ہے اس کے پاس اپنا گھر ہے گاڑی ہے اس سے فارق ہے اب الگ سے چھلاک روپے ہیں تو اس آدمی کو پر حج فرض ہو جائے گا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا کرے گا تو اس کو کیا ملے گا ابھی بہت سارے انامات آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ جو دو مہینے ہیں شوال کا مہینہ ذل قائدہ کا مہینہ ذل ہج کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے ان مہینوں سے پہلے اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندے گا تو نہیں باند سکتا حج کا احرام انہی مہینے میں باندنا ہے اور دو عبادتیں ایسی ہیں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی صرف انہی دنوں میں ہوتی ہے ایک حج ایک قربانی آدمی نماز جب چاہے پڑھ لے زکاة جب چاہے دیتے جب آدمی کو پڑھ زکاة فرض ہوئے جب چاہے رکھ لے روزے آدمی کبھی بھی رکھ لے اب روزہ رکھ لے کل روزہ رکھ لے رمضان کے روزے تو ہی اس کے علاوہ بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے ایسا نہیں حج ہے وہ بڑا حج ہے چھوٹا حج بھی یہاں کر لے سکتا ہے ایسا نہیں ہے حج انہی دنوں میں ہوگا قربانی بھی انہی دنوں میں ہوگی یہ دو عبادتیں ایسی ہیں دوسرا کسی دن میں نہیں ہو سکتی صرف انہی دنوں میں ہوگی عبادت عبادت کی تین طریقے ہیں کتنے طریقے عبادت کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ جو عبادت کا ہے ایک عبادت ایسی ہوتی ہے وہ بندین عبادت ہوتی ہے جیسے کہ روزہ ہے یہ بندین عبادت ہے کبھی روزہ آدمی کے اندر طاقت احمد ہوگی تو روزہ رکھ سکتا ہے ہمتی نہیں تو کیسے روزہ رکھے گا بیمار آدمی کیسے روزہ رکھے گا یہ عبادت کا پہلا طریقہ ہے اور دوسرے عبادت ہے وہ مالی عبادت ہے جیسا کہ زکاة ہے فطرہ ہے قربانی ہے یہ مالی عبادت ہے مال ہوگا تو آدمی زکاة دے گا مال ہوگا تو قربانی کرے گا اور تیسری جو عبادت ہے وہ وقتی عبادت ہے وقتی عبادت بولے تو وقت ہے تو نماز پڑھے گا وقت ہے تو قرآن پڑھے گا وقت ہے تو ذکر کرے گا وقت ہے تو تصویر پڑے گا تو یہ تین طریقہ ہیں عبادت کا لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں پیسہ بھی چاہیے وقت بھی چاہیے مال بھی چاہیے اس میں ساری چیز چاہیے بدن بھی چاہیے اس میں ساری چیز پیسہ بھی چاہیے بدن بھی چاہیے طاقت بھی چاہیے حمد بھی چاہیے قوت بھی چاہیے سب چیز چاہیے اس کے اندر یہ ایسی عبادت ہے تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان پانچ چیزوں میں سے ایک حج بھی آتا ہے کم سو کم میں کہتا ہوں کہ آدمی ان پانچ بنیادوں پر عمل کر لے بس ہے بہت بڑی بات ہے جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا جو ان پانچ بنیادوں پر بھی عمل کر لے گا لیکن ہمارا آج کل مسئلہ کیا ہے اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں ان پانچ بنیادوں پر بھی ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا یعنی بہت اللہ شریف کو تعمیر تو فرمایا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی آنے سے پہلے ہی بہت اللہ کو کس نے تعمیر فرمایا فرشتوں نے تعمیر فرمایا اس کے بعد نو علیہ وسلم آئے تو نو علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کا توفان آیا پانی کا توفان آنے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو حضر ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد حضر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم جا کہ آپ کعبے کو تعمیر فرمائے تو انہوں نے کعبے کو تعمیر فرمایا کعبے تعمیر فرمانے کے بعد انہوں نے کافی دعائے کی بہی ذرفہ ابراہیم القبائد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انکہ انت سمیل علیم بہت سالی دعائیں ہیں انہوں نے جے دعائے کی تو کعبہ تعمیر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریں آپ اعلان کریں گے تو لوگ یہاں پر حج کرنے آئیں گے وہ حیران ہوگے میں کس طرح اعلان کروں یہاں پر کالے پہاڑے جنگلیں ایک بچہ نہیں ہے میں اور میرا بیٹا اسماعیل ہے ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں میں کیسے اعلان کروں گا میں اعلان کروں تو کیا میری آواز پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمائے کہ آپ اعلان کریں آپ کا کام صرف اعلان کرنے کا ہے آپ کی آواز دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے کانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تو ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس مکہ کے اندر ایک پہاڑے اس پہاڑے کے اوپر چڑے اور آپ نے اعلان کیا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ آپ اعلان کرو جب آپ اعلان کریں گے تو لوگ یہاں دوڑ کر آئیں گے لوگ یہاں پیدل آئیں گے لوگ یہاں اپنی اوٹنیوں پر چل کر آئیں گے اور ان کی اوٹنیاں ایسی ہوں گی پتلی دبلی ہو جائیں گی کیونکہ لوگ دور دور سے سفر کر کے آئیں گے جب دور سے سفر کر کے لوگ آئیں گے تو اس زمانے میں اوٹ چلتے تھے تو اوٹ سے جب آئیں گے تو ان کی اوٹنی جب چلیں گے تو طاقتور ہوں گی یہاں پہنچتے پہنچتے اوٹ دبلی ہو جائیں گے کیونکہ ماں کھانے کے لیے نہیں ہے زیادہ ریگستان کا علاقہ تھا اس زمانے کے اندر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعلان کو جتنے بھی قیامت تک مسلمان آنے والے ہیں ان تمام کے کانوں تک اس آواز کو پہنچایا جو اس وقت ماں کے پیٹے میں بچے تھے ان کے کانوں تک بھی اس آواز کو پہنچایا جو عالم ارواح کے اندر تھے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کے کانوں تک بھی پہنچایا تو ان لوگوں نے جب اس آواز کو سنا تو انہوں نے لبیک کہا میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں تو جس آدمی نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اپنی زندگی میں اتنے ہی حج کرے گا جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ان کے آواز سن کر عالم ارواح کے اندر جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے بلکہ عالم ارواح کے اندر تھے پانچ ہزار سہل پہلے کی بات ہے تو جس آدمی نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا تو دعا کریں کہ ہم نے بھی لبے کہا ہو زیادہ نہیں تو کم سو کم ایک مرتبہ تو ہم سب نے لبے کہا ہو کیونکہ جو آدمی جتنی مرتبہ لبے کہا اتنی ہی مرتبہ وہ حج کرے گا اور حج کے لئے اللہ تبارک و تعالی ہر سال نے بلا رہے نماز دن میں پانچ بار ہے قربانی ہر سال ہے زکاة ہر سال ہے روزے ہر سال ہے لیکن حج کیا ہے زندگی میں صرف ایک بار ہے کیونکہ محنت مشقت بہت ہے حج کے اندر بہت محنت ہے بہت مشقت ہے کسی حجی سے پوچھیں کہ پانچ دن وہ سو نہیں سکتا ہے آٹھ زلح جا سے لے کر بارہ زلح جا تک وہ سو نہیں سکتا ہے نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے یہ پانچ دن کوئی سکون کے ہے نہیں بہت مشقت ہے حج کے اندر اس لئے پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی ہر حج کے لئے بلا رہے ہیں زندگی میں صرف ایک بار بلا رہے ہیں اور کس کو بلا رہے ہیں کہ جس آدمی کے پاس سامان سفر ہو یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس مال کو خرچ کرتے 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 مکہ پہنچ جائے اور خرچ کرتے کرتے اس مال کو یہ اپنے گھر آ جائے پہلی چیز دوسری چیز اس آدمی کے پاس سواری ہو اب تو سواری پہلے زمانے کی سواری اوٹ رہتے تھے خچر رہتے تھے گھوڑے رہتے تھے لیکن اب تو بلکل آسان ہے پہلے جب جاتے تھے تو اتنا محنت کا تھا پہلے جو سفر کرنا چھے چھے مہینے میں لوگ وہاں پہنچتے تھے اب ایک بار اپنے گھر سے چلا تو دوبارہ زندہ آئے گا کی نہیں آئے گا نہیں معلوم وہ زمانے میں جب حج کرنے جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے راستے میں مر جائے ہو سکتا ہے پیاس سے مر جائے بھوک سے مر جائے کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا نہ کوئی چھت ہے یا کچھ نہیں ہے وہ زمانہ اتنا مشکت کا تھا پھر بھی لوگوں نے حج کیا لیکن آج کتنا آسان ہے آج اتنا آسان ہے کہ فضلی کی نماز یہاں پڑھا تو زہر وہاں پڑھ لیتا چار گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا ہے اتنا آسان ہے لیکن اس کے بعد وہ حضور بھی کوئی نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں دوسرا کسی کے پاس سواری ہو اور تیسرا تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اپنے گھر سے چلا اب گھر سے چلنے کے بعد مکہ پہنچا مکہ سے آنے تک اس کے جو گھر والے ہیں پیچھے گھر کے اندر اس کے اولاد ہیں بیوی ہیں اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں یہ اس کے آنے تک ان کو اتنا نانو نفقہ ہے اتنا خرچہ ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں اس کے آنے تک تو اس آدمی پر حج فرض ہے یعنی تین چیزیں ایک سامانے سفر ہو ایک سواری ہو اور اس کے جو گھر والے پیچھے رہے گا ان کے لئے نانو نفقہ ہو اتنا خرچ ہو کہ اس کے آنے تک وہ اس خرچے اپنا خرچہ چلا سکے اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے اور کوئی آدمی یا نہ سوچے کہ میرے پاس جو مال ہے میں کیوں حج کرنا جاؤں یہ مال اللہ نے دیا ہے ایک منٹ میں اللہ بیماری ایسی بھیسکتے ہیں کہ اس بیماری سے سارا مال ختم ہو جائے گا تیری بیماری ختم نہیں ہوگی بیماری سے تو آزاد نہیں ہوگا ٹھیک نہیں ہوگی لیکن یہ مال ختم ہو جائے گا تو جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ اپنے گھر بلارا اس لئے تاکہ تُو میرے گھر آئے اس لئے میں نے تجھے مال دیا ہے میں نے مال دینے کا مقصد یہ ہے کہ تُو میرے گھر آئے میرے گھر کو دیکھے ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج پر جائے ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے ایک بار تو میں اپنی ناکھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھوں ایک وہ کعبہ کہ پوری زندگی جس کے طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہر آدمی کا چاہتا ہے دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کعبے کو ایک مرتبہ دیکھوں جہاں میرے نبی پیدا ہوا میں اس جگہ کو دیکھوں اور ہر نبی کتنے نبی اس دنیا میں آئے سوالاک نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی بیت اللہ شریف گئے ہیں حضر آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت سے اتارا وہ ہندوستان کے اندر اتارا سی لنکا کے اندر اس وقت اکھنڈ بھارت تھا تو حضر آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے پیدل چل کر تین سو مرتبہ بیت اللہ شریف گئے حج کرنے کے لئے ہندوستان سے پیدل اب لوگ یہ کہتا ہے کہ میں پہلا انسان ہوں پیدل حج کرنے والا وہ بھئی اس سے پہلے بھی کرشو کہتا ہے آدم علیہ وسلم حضر آدم علیہ وسلم تین سو مرتبہ کیونکہ ان کی عمر تو سوالاک نبی میں سے کوئی نبی ایسے نہیں ہے جو حج کرنے نہ گئے ہوں ہر نبی وہاں پر گئے ہیں تو جہاں ہر نبی گئے ہیں ہر نبی کا قدم مبارک جہاں پر لگا ہے ہر نبی نے جس بیت اللہ شریف کو بوسا دیا ہے تو ہمارا بھی بوسا وہاں پر لگنا چاہیے ہمیں بھی اس کو چوبنا چاہیے ہم پوری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ تو زندگی میں ایسا وقت آئے کہ ہم اس کو دیکھیں اور مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا کہ اے مسلمانوں اے مومینوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے من اراد الحج فلیتعجل کہ جب تم حج کا ارادہ کر لو تو فوراں جلدی سے حج کرو اگر آدمی حج کا ارادہ کر لے گا تو یہ سوچے گا رہے حج کر رہا ہوں حج میں تو پانچ لاک روپے ہونا پانچ لاک روپے سن کے شیطان بھیکا دے گا پانچ لاک کے تو پلٹ لے سکتے پانچ لاک کے تو گڑی لے سکتے پانچ لاک کے تو شادی کر سکتے پانچ لاک میں تو بہت بڑا کاروبار کر سکتے شیطان بھیکا دے گا اس لئے حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل جب حج کا ارادہ ہو جائے جب تمہارے پاس اتنے پیسہ ہو جائے تو فوراں حج کرو پہلی فرصت میں حج کرو تریمیدی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے رسول اللہ وہ کونسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے عالم پر حج فرض ہو جاتا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ سامان سفر اس کے پاس اتنا سامانوں جو میں ابھی بتایا آپ کو سامان سفر اتنا مال ہو کہ جس مال کے ذریعے سے مکہ پہنچ جائے پہلی چیز اور دوسری چیز اس کے پاس سواری ہو اور تیسری چیز اس کے آنے تک جو اس کے گھر والے ہیں ان کے لئے اتنا خرچہ ہو کہ اس کے آنے تک اس خرچہ برداشت کر سکے اور جب حج فرض ہوا حج کا فرض ہوا نوحجری کے اندر حج فرض ہوا جیسے ہی حج فرض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کی وجہ سے اتنی جنگیں چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف تھی نہیں گئے جاؤ میں نہیں جا سکا پھر اگلے سال دس حجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حج کر کے لوٹے تو حج کر کے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلحجہ کے مہینے کے اندر واپس لوٹے تو زلحجہ کے بعد کیا مہینہ آتا ہے محرم سفر ربیل اول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس حجری میں حج کرنے کے جس کو حجت الویدہ بھی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے یہ بھی یاد ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ حضور نے چار عمرے کی ایک حج کیا اور ان میں چار عمروں میں سے تین عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زی قائدہ کے مہنے میں کیے جو ہی مہنہ چل رہا ہے زی قائدہ کے مہنے میں تو اس مہنے میں چاہیے ایک عمرہ کریں تو حضور نے تین عمرے اس مہنے میں کیے اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زلحجہ کے مہنے میں آئے آنے کے تین مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد ہو گئے یعنی یہ دیکھیں آپ کہ نوہجری کے اندر حج فرض ہوا تو حضور نے یہ نکا ٹال مٹول چلا اگلی ساتھ جائیں گے حضور نے اسی سال حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وسلم کو امیر بنایا ان کے ساتھ تمام صاحبوں کے بیٹھا کہ آپ حج کرنے جائیں لیکن مسلمانوں کی عجیب بہن ہے آج مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے اتنا پیسہ ہی جا سکتا ہے آج ہمارے ہندوستان میں تو اتنی کم تعداد ہو گئی اتنی کم تعداد ہو گئی حضیوں کی بس گن سکتے ہیں اولیوں پر اتنے حج کرنے والے ہیں ورنہ انڈونیشیا آپ نے نام سنا ہے انڈونیشیا کا انڈونیشیا میں جب شادی ہوتی ہے یہاں تو شادی ہوتی ہے کیا پوچھتے ہیں سب کو معلوم ہے جوڑے کے رقم کتہ دیتے ہیں سونا کتے لے کے آتی کون سی گاڑی لے کے آتی کتنے پیسے ملتے یہ پوچھتے ہیں کون سے فنکشن حال میں کتے طرح کے کھانے ہوتے یہاں یہ بدنصیبی ہماری یہ محرومی ہے یہ اللہ کی لانت ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ یہ پوچھ رہے ہیں انڈونیشیا کے اندر جب شادی ہوتی ہے شادی جس کی ہوتی ہے انہیں پچاس سال کا ہوتا نہیں ہے اٹھارہ بیس سال بائیس سال کا لڑکا ہوتا ہے شادی جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس نے حج کیا کہ نہیں کیا حج کیا کہ نہیں کیا اگر حج نہیں کیا تو شادی جب کریں گے ہم کہ شادی کے جس سال شادی ہوگی اسی سال ہماری بیٹے کو بھی حج کرانے لے جائے گا خود بھی حج کرے گا کیونکہ ان کا کہنا ہے ان کا ماننا ہے کہ جب تک آدمی حج کرے گا نہیں جب تک صدرے گا نہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے ایک وقت کی نماننے پڑتا دنیا بھر کا شرابی ہے ساری عیب ہے اس کے اندر کوئی بات نہیں پیسے مل رہا تو بسے بھئی پیسے مل رہا تو لڑکی کا بابا ہے دنیا بھر کا شرابی ہے کوابی ہے زنا خور ہے سود کا کاروبار کرتا ہے لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ دو چار لاکھ روپے شادی میں ملنے والے ہیں تو آنکھ بن کر کر لیتا بھئی آنکھ بن کر 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 لیتا وہاں ان کا وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں وہ بھی وہی قرآن پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے لیکن ان کی سوچ دیکھیں اور ہماری سوچ دیکھیں فلسطین کے اندر دیکھیں آپ فلسطین میں کوئی بچے سے بچہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حج پر عمرے پر نہ آیا ہو فلسطین سے بیت اللہ شریف تیرہ سو کلیمیٹر دور ہے صرف تیرہ سو کلیمیٹر دور لیکن ہر فلسطینی حجی ہے جو حج نہیں کر سکتا جس کا نمبر نہ آیا تھا وہ عمرہ ضرور کرتا ہے بچہ بچہ فلسطین کا وہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہوئی ہے ان کی محبت ایک ہماری محبت ہے ہماری محبت کیا پیسے آگئے پلات لوں گا بھائی پھر پیسے آگئے اور پلات لوں گا بڑے بیٹے کے لیے چھوٹے بیٹے کے لیے بیٹیوں کے لیے گھر بناوں گا بلڈنگ بناوں گا کار لوں گا یہ لوں گا وہ لوں گا سب کچھ لے لیا پھر سب کچھ کر لیا لے لیا پھر پوتوں پہ آگئے پوتوں کی شادی کروں گا پوتریوں کی شادی کروں گا نمازوں کی شادی کروں گا بھر حج کب کرتا بڑا پہ میں کروں گا بڑا پہ آئے تک مر جاتا ہی نہیں کس کو معلوم بڑا پہ تک زندہ رہتا کس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو لکھے دیا ہے تیری موت دوہزار پچاس میں آئے گی مجبور ہے چلو لیکن ایک آدمی کو اس پیسہ ہے ہمت ہے طاقت ہے مال ہے دولت لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے یہ اس کی محرومی ہے یہ بدنصیبی ہے ایسا آدمی یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اللہ مجھ سے کس حد تک ناراض ہو چکا ہے اللہ مجھے اپنے گھر بلانا نہیں چاہتا اللہ کو میرے پیسے پسند نہیں ہے میرا آنا اللہ کو پسند نہیں ہے اگر اللہ کو میرا آنا پسند ہوتا تو بیت اللہ شریف کہے اللہ مجھے بلاتے حالانکہ میرے پاس کلڑوں روپے ہیں لاکھوں روپے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے حج کا تعلق مال سے نہیں ہے حج کا تعلق نصیب سے ہے حج کا تعلق حج کا تعلق توفیق سے ہے اگر حج کا تعلق مالداری سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حجی ہوتا دیکھیں آپ اپنی بستی میں اپنے شہر میں کتنے لوگ ہیں مالدار ان میں سے کتنے کم لوگیں حاجی حج کا تعلق نصیب سے ہے حج کا تعلق اللہ سے محبت کی علامت ہے حج کا تعلق توفیق سے ہے جس کو توفیق ملتی ہے اللہ کو جس کا مال پسند ہوتا ہے جو آدمی اللہ کو پسند ہوتا ہے اللہ جس کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں اب اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو اللہ اس کے لئے اسباب نکل دیتے ہیں لیکن ہمارے اتنے بانے ہیں اللہ رحم کرے سب سے پہلے ہمارا بانہ کیا ہے ہم یہ بانہ لگاتے ہیں مسلمان اگر کسی کو بولے بھئے آپ مالدار اور بھج کرنے جائے ارے مل صاحب ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے حج کرنے کا ہمارے یہاں حج کرنے کا ماحول نہیں ہے ہمارے خاندنہ میں سے کوئی گیا ہی نہیں اس لئے میں لوگوں کو بولتا ہوں آپ کے یہاں فلم دیکھنے کا تو بڑا ماحول ہے آپ کے یہاں جہز لے جہز لے نا کا تو ماحول ہے آپ کے یہاں سینے میں حل جانے کا بھی ماحول ہے آپ کے یہاں سویس صوب کا کاروبار کرنے کا بھی ماحول ہے آپ کے یہاں ظلم کرنے کا ہر طرح کا ماحول ہے لیکن آپ کے یہاں پر حج کا ماحول نہیں ہے حج کا ماحول نہیں ہے تو آپ ماحول بنائیں آپ شروعات کریں جب آپ اپنے خاندان میں حج کو شروعات کرو گے تو آپ کے دیکھے دیکھ جتنے بھی لوگ جائیں گے ان سب کا سبب آپ کو ملے گا بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں پہلے نماز تو پڑھ لوں میں میں نمازی جنہیں پڑتا پہلے میں نمازی بنوں گا لوگ یہ بولوں گا نماز پڑتا نہیں حج کو چلا بھئی جب آپ حج کر کے آو گے آپ کا حج قبول ہوگا تو آپ نمازی بھی بن جاؤ گے کھانا چھوڑا کبھی بھئی میں کھانے نہیں کھاؤ گا کیوں میں نماز نہیں پڑتا ہوں پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر کھانا کھاؤ گا کھانے کے بارے میں کبھی سوچا شادی کے بارے میں کبھی سوچا کسی چیز کے بارے میں حج کے بارے میں ہے کہ میں نہ ماننے پڑتا میں داڑی نہ رکھتا پہلے میں داڑی نہ رکھ لوں پہلے میں نمازی بن جاؤں پہلے میں اچھا انسان بن جاؤں بھئی اچھا انسان بنانے کے لئے اللہ وہاں پر بلا رہے ہیں اچھے اچھے لوگوں کی زندگی صدر گئی ہے بہت اللہ شریف جا کر تو کوئی بہانہ لگنے والا نہیں ہے اس لئے بعض لوگ بہانہ لگاتے ہیں کہ میرے بچوں کی شادی ہو جائے گی بچوں کی شادی جب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بھی مالدار ہے پیسہ ہے لیکن بہانہ لگا رہا ہے جب بچوں کی شادی ہو گی جب جاؤں گا بچوں کی شادی کب ہوتی ہے جب تک تو زندہ رہتے کی نہیں رہتا اور حج جو ہے وہ جوانی کا حج ہے جو حجی حج کرنے جا رہے ہیں جو آگے ان سے پوچھو ان کا کیا حال ہے جو بھی بڑا آدمی حج کرنے جاتا ہے انہیں آنے کے بعد یہ بولتا ہے بھئی یہ تو جوانیوں کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے بڑا آدمی یہاں سے وہاں تک پیدل نہیں چاہ سکتا اور وہاں پانچ دن تک لگتار پیدل چلنا ہے کتے دن پانچ دن تک آٹھ جلحجہ سے لے کر منا ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے پھر منا ہے پھر تینوں شیطانوں کو ایک تین دن تک کر کے مارنا ہے قربانی کرنا ہے حلق کرانا ہے پانچ دن مسلسل آدمی سکون ہے ہی نہیں سو ہی نہیں سکتا خیمہ لگانے کی اجازت نہیں ہے عرفات میں خیمہ لگا سکتا مزدلفہ میں کون خیمہ لگانے لگا مزدلفہ میں صرف آسمان ہے اور تم نیچے ہو تمہارے اوپر کچھت کچھت آدمی لگائے نہیں سکتا اجازت ہی نہیں ہے خیمہ لگا لگا لے تو حجی قبول نہیں ہوگا کہ ساری رات آسمان کے نیچے رہنا دعا کرنا ہے تو جب آدمی جاتا ہے تو معلوم ہوتا رہے یہ تو جوانوں کا کام ہے بڑھا آدمی کو کام نہیں ہے میں آپ کو بولوں بالے جنگر پیدل چل کر جاؤ ستر سال کا آدمی ساٹھ سال کا آدمی کیسے جائے گا یہ بالے جنگر پیدل جائے گا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی دو دن تک کھاٹ پر پڑھا رہے گا اٹھے گا نہیں پلنگ سے اور یہ حج کا معاملہ ہے تو حج جو ہے وہ جوانی کا ہے بڑھا پہ کا نہیں ہے جب اللہ نے جس کو مال دے دیا وہ اسی وقت حج کرے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں میرے والی صاحب حج نہیں کرے تو میں نے کرنا پہلے والی صاحب حج کریں گے اگر والی صاحب سے پہلے میں حج کرا تو میرا حج قبول نہیں ہوگا یہ بھی بےوقفی ہے حج جس پر فرض ہے جس کے پاس مال حج disci کرنا ہے کبھی آپ نے یہ کہا کہ میرے والی صاحب کھانا کھائیں گے تو میں کھانا کھاتا ہوں میرے والی صاحب گھر بنائیں گے تو میں کاروبار کرتا ہوں کوئی بولتا ہے ساں کوئی بھی نہیں بولتا ہے والی صاحب سے پہلے گھر بنا لیا والی صاحب سے پہلے دکان کھولا والی صاحب سے پہلے کاروبار کرا والی صاحب سے زیادہ پیسے ہیں لیکن حج کے معاملے میں کیا ہے پہرے میں نے والی صاحب کریں گے والی صاحب اب لوگوں نے یہ اڑا بھی دیا ہے کہ والی صاحب سے پہلے اگر کوئی آدمی حج کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا کسی بے وقفی ہے والی صاحب کے لئے الگ روزے ہیں والی صاحب اپنے نماز کا الگ حساب دیں گے آپ اپنی نماز کا الگ حساب دیں گے کسی نے کہا کہ میرے والی صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں پہلے انہوں نماز پڑھنا پھر میں نماز پڑھتا ہوں کوئی بھی نہیں پڑھتا سب کو معلوم ہے کہ والی صاحب اپنی نماز کا الگ حساب دیں گے ان کا الگ حساب ہوگا ان کی الگ قبر بنے گی ان کا الگ حساب کتاب ہوگا ان کے جو نام آمال ہیں وہ الگ تو لے جائیں گے آپ کے الگ تو لے جائیں گے آپ دونوں کو ایک قبر میں نہیں ڈالا جائے گا ان کا الگ تو والی صاحب سے جس آدمی کے پاس جب پیسے آگئے وہ اسی وقت حج کرے جب بھی پیسے آجائیں بالغ ہونے کے بعد فوراً شادی اس کی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ آقیقہ سے پہلے حج نہیں کر سکتے آقیقہ آنے کر رہا تو حج کر لے تو حج نہیں ہوتا کیسی بے وقف یہ آقیقہ ایک سنت عمل ہے حج فرض ہے جس آدھی پر حج فرض ہو گیا اس کو آقیقہ وقیہ کا کچھ دیکھنا نہیں ہے آقیقہ کی کتنی فکر ہے یہاں بہنوں کی وراثت کھا گیا اس کی فکر نہیں ہے بھائیوں کو حق کھا گیا اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھا اس کی فکر نہیں ہے لیکن آقیقہ کی فکر ہے جو کہ سنت ہے مستحب عمل ہے آقیقہ سات دن چودہ دن اکیز دن کریں گا تو سنت تو اس کے بعد مستحب عمل ہے نہیں کرے تو بھی چل جاتا نہیں کرے تو بھی چل جاتا آقیقہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے آقیقہ ایک الگ چیز ہے حج ایک الگ چیز ہے اس لئے کوئی بہانہ نہ لگائیں حج کے معاملے میں کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں ہمیں تو سواب کا پتہ نہیں پتہ نہیں ہے تو پوچھیں بھائی یہ بہانہ نہیں لگے گا آپ کو سواب کا پتہ نہیں ہے تو آپ آئیں ہم سے پوچھیں کس سے پوچھیں آپ جس پر آپ کو یقین ہے اس سے پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا حج کے بارے میں تو حج کی اتنی فضیلت ہے اتنا فضیلت ہے کہ بتائے تو دو تین گھنٹے بھی کم ہیں اس کی اتنی فضیلت ہے میں کچھ فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں ابن امازہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کہ جب حجی احرام بانتا ہے حجی جب حج شروع کرتا ہے تو احرام بانے گا بین احرام کے حج نہیں ہوتا ہے سب کو معلوم ہے حجی جب احرام بانتا ہے احرام بان لیے احرام باننے کے بعد احرام آدمی دن میں بانتا ہے چاہے رات میں باندے جب بھی باندے احرام بان لیا احرام باننے کے بعد جو یہ سورج ہے ابن امازہ کی روایت ہے حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور نے مستشاعت فرمایا احرام بان لیے حجی نے اب احرام باننے کے بعد یہ سورج جو غروب ہوگا رات کو جب یہ سورج غروب ہوگا تو سارے گناہ لے کر غروب ہوگا تیروں پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا تو اس دن گناہوں سے احرام باننے کے بعد ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور ترمید شریف کی روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا جب حاجی احرام بان لیتا ہے اور احرام باننے کے بعد ایک لفظ ایک جملہ ہے جس کو تلویہ کہا جاتا ہے حاجی اس تلویہ کو شروع کر دیتا اب کچھ پڑھنا نہیں ہے اب آپ کو کیا پڑھنا اب تلویہ پڑھنا ہے آج کل تو محرومی بدنصیبی ہے کہ ہمیں تلویہ بھی یاد دیں کیا ہے تلویہ جب آدمی احرام باننے کے بعد اس الفاظ کو اس تلویہ کو پڑھتا ہے ترمید شریف کی روایت حضور نے اشارت فرمایا اس کے دائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں جتنے بھی پتھر ہیں اس کے بائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں جتنے بھی پتھر ہیں وہ سب کے سب کتنے ہیں میرے دائیں طرف پتھر دنیا کے کونے تک چلے جاؤ عربوں خربوں پتھر ہوں گے اور عربوں خربوں جھاڑ ہوں گے درخت ہوں گے تو دائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں پتھر ہیں اور بائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں پتھر ہیں وہ سارے کے سارے پتھر درخت اس کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اور اس کے لئے مقفلت کی دعا بھی کرتے ہیں احرام باننے کے بعد اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بنمازہ کی روایت ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو لاکھ مارکے بھائیتے نہیں ہم اس کو پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کیا کھانے میں پسند کریں گے آپ جو چاہے آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ کے لئے ہم وہ بنائیں گے کیا کھانا پسند کرتے ہو آپ کتنا اکرام کرتے ہیں مہمان کا اسی طرح جب حاجی حج کرنا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا مہمان ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں تو کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ ہم تری ہر دعا قبول کریں گے اور جب حاجی حج کر کے واپس لوٹا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا رجعہ کا یومین ولدت امو یہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا رجعہ کا یومین ولدت امو جو حاجی حج کرنے کے بعد لوٹے گا تو ایسا لوٹے گا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ الترقیب والترحیب کی روایت ہے ابو موسیٰ عاشری رضا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر لیا قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کی اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ آپ کے خاندان میں جہنم میں جاؤ آپ کے خاندان کے جتنے لوگ جہنم میں جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں ان لوگوں میں سے چار سو آدمی کتنے چار سو آدمی کو اپنے ساتھ جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ ایک حاجی خاندان میں سے ایک حاجی اگر بن گیا تو پورے خاندان کی مغفرت ہو گئی ایک حاجی کو کہا جائے گا کہ چار سو وہ لوگ جہنم میں چلے گئے یا جہنم کی لائن میں کھڑوں میں جہنم میں جانے والے ہیں ان میں سے چار سو آدمیوں کو لے کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ اور جو بیت اللہ شریف کی تو ایسی عظمت ہے کہ بیت اللہ شریف میں ایک عمل ایک لاکھ کے برابر ہے میں نے یہاں پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنا ثواب ملا ایک مرتبہ کہنے کا ثواب ملا یہی کلمہ آپ بیت اللہ شریف جا کر پڑھو گے کعبے کے سامنے بیٹھ کر پڑھو گے تو آپ کو ایک لاکھ کلمہ پڑھنے کا ثواب ہے ایک قرآن یہاں پر پڑھا تو ایک ہی قرآن کا ثواب ہے وہاں پر ایک قرآن پڑھو گا تو ایک لاکھ قرآن کا ثواب ہے یہاں پر ایک یاسین پڑھو ایک سور اخلاص پڑھو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ الحمد اللہ کہو ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھو ایک درہم صدقہ دو ایک نیک کام کرو تو یہاں پر ایک ہی کا سواب ملے گا ایک رکعت نماز پڑھو تو ایک کا سواب ملے گا تو وہاں پر اگر ایک درہم صدقہ کریں گے ایک رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملے گا ایک لاکھ نماز کا سواب ہے وہاں پر ایک کام اب ہم نے جمعہ پڑھیں گے جمعہ دو رکعت پڑھے تو ہم کو دو کیا سواب ملے گا اب مشریر میں آکے پڑھ تو ستا اس کا سواب ملے گا لیکن جو بیطلل شریف جائے گا جمعہ پڑے گا شریف دو رکات تو اس کو ایک لاکھ جمعہ پڑھنے کا سواب ہے بیطلل شریف میں ایک معنی رہا ایک معنی تو اس کو ایسا ہے کہ اس نے ایک لاکھ مہنے تک نوازے پڑھی ہیں ایک لاکھ مہنے تک اس نے عبادت کی ہیں نکم کی ہیں کتنا زیادہ سواب ہے تو ایسی جگہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے جب اپنے گھر آتا ہے جب اپنے گھر آتا ہے اور بیت اللہ شریف کا آخری دیدار کرتا ہے جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استقبال کے لیے وہ مکہ کی گلیوں میں فرشتوں کو ٹھہراتے ہیں وہ فرشتوں اس سے سلام کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں جب ایک حاجی حج کر کے واپس آلہ آتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وہ فرشتے جو پورے سال نازل نہیں ہوتے ان فرشتوں کو اس دن اتارا جاتا ہے جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ مارے کا شاباشی دیتا ہے شاباش تمہارے سارے گناہم آف ہو گئے تمہاری مغفرت ہو گئی تم بخشے بخشا اپنا گھر کو لوٹ جاؤ اور تم اپنی زندگی اب نئی سرے سے شروع کرو کتنی زیادہ فضیلیت ہے بیت اللہ شریف کی لیکن مسئلہ ہے کہ آج ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے آج ہم ایک پلات لے لیے دوسری پلات لے لیے گھر بنا لیے یہ بیلڈنگ بنا لیے یہ کر لیے وہ کر لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں 20 لاکھ کی گاڑی لے لیے کون بولے آپ کو یہ سائیکل چرانا والے بھی زندگی گزارتا ہے 20 لاکھ کی گاڑی کی ضرورت نہیں پہلا آپ حج کریں اور حج نہ کرنے کی وجہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور بیت اللہ شریف ایک ایسی جگہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں کتنی؟ 120 یہاں پر کوئی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہوں گی تو نہیں معلوم کسی کو ہوں گی کی نہیں ہوں گی ہم جیسے گنہگاروں پر کہاں رحمتیں نازل ہوتی ہم جیسے چندی چور جب تک موجود ہے کہاں رحمتیں نازل ہوں گی لیکن وہاں پر کوئی بھی چلا جائے لیکن رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا کہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر ہر دن نازل ہوتی ہیں اس میں سے 60 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو تواف کرتا ہے ہر تواف کرنے پر اور اللہ کی ایک رحمت کسی پر نازل ہو جائے تو اس کے بیڑا پار ہے جنتی ہے وہ آدمی اور 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور 20 رحمتیں صرف اس پر نازل ہوتی ہیں صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے کچھ کر رہا نہیں صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے خالی دیکھ رہا ہے بس اس پر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہاں ایک رحمت اگر کسی کو نازل کرانا ہے تو پتہ نہیں نجانے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں اور وہاں پر خالی دیکھ رہا ہے خالی دیکھنے کے باوجود بھی بیت اللہ شریف پر تو 20 رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے اور ترغیب کی نوایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا تواف جو آدمی کرتا ہے تواف کے ہر قدم پر ایک قدم رکھا ایک تواف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ساتھ چکر لگانا کوئی حلوہ نہیں ہے جو گئے ہیں ان سے پوچھو جا کر تواف کتنا گھڑا کام ہوتا ہے آدمی ایک قدم رکھے تواف کرنے پر تو ہر ایک قدم پر اس کے ستر ہزار کنا معاف ہوتے ہیں ہر قدم پر ستر ہزار کنا معاف ستر ہزار نیکیاں اس کو ملیں گی اور ستر ہزار درجے اس کے بلند ہوں گے ہر ایک قدم پر کتنے قدم ہیں کوئی گن سکتا ہے گننے سکتا ساتھ چکروں کی اتنا قدم ہوتے ہیں اور حضور نے اشارت فرمایا یہ تواف کرنے کے بعد کوئی آدمی مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا پڑتا ہے تو جو آدمی تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھے تو اس کو اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے دو رکعت پڑھنے پر چار غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی ایک غلام اس وقت میں آزاد کرانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پوری پروپٹی بیچنی پڑے گی پوری پروپٹی اور یہاں کون بیچتا ہے پوری پروپٹی یہاں چار غلام آزاد کرنے کا ثواب کس کو جو صرف دو رکعت نماز پڑھے اور جو آدمی یہاں سے جائے گا اس کی جو سواری ہے اس سواری کے ہر قدم پر ایک نیکی ہر قدم پر ایک گناہ اور ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا اب سوال یہی کہ سواری پر تو کوئی بھی نہیں جارہے ایرپلین میں جارہے ہیں تو اس وقت کی جو سواری میں لوگ جاتے تھے ان سواری کے قدموں کو گناہ جائے گا اب اس کو نیکیاں دی جائیں گے اور صفحہ مربع کے دن میں جو آدمی صحیح کرے گا دور لگائے گا تو اس کو ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور تواف کے ہر قدم پر ایک قدم رکھا تو ایک قدم رکھنے پر پانسو سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے کتنے قدم ہوں گے ہزاروں قدم ہوتے ہیں ساتھ شکر لگانے پر ایک نہیں جتنے دور تواف کرے گا ہر قدم پر پانسو سال دور پانسو سال دور جو آدمی وقوف عرفہ کرے عرفے کا دن جو نوزیلجہ کا دن ہوتا ہے حضور نے اشارت فرمایا جو عرفے کا نوزیلجہ کے دن عرفے کے دن اللہ تبارک وطلہ جو وہاں پر موجود ہوتا ہے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور حضور نے اشارت فرمایا ترقیب کی روایت ہے جو آدمی عرفے کے دن بھی یہ کہے میں گنے گار ہوں میری بخشی سنو ہوئی وہ حقیقت میں گنے گار ہے کیونکہ اس کی مغفرت ہو گئی یہ میں گارنٹی لے رہا ہوں یہ حضور گارنٹی لے رہے ہیں یہ ہماری گارنٹی نہیں ہے ہم جیسے چندو چورو کی گارنٹی نہیں ہے نالائق ہوگی ہم جیسے نالائق حضور نے فرمایا کہ جو آدمی عرفے کے دن بھی یہ بولے میری مغفرت نہیں ہوئی وہ گنے گار ہے کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے اور اس بات پر اس کو یقین بھی کرنا ہے اور جتنا شیطان زلیل ہوتا ہے عرفے کے دن پورے سال میں اتنا کبھی شیطان زلیل نہیں ہوتا حضور نے اشارت فرمایا کہ میں نے شیطان کو دو دن زلیل ہوتا وہ دیکھا ایک مقام بدر میں اس کو نہیں معلوم تھا آج تین سو تیرہ کو فتح ہوگی تو شیطان اتنا رویا کہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے بدن پر اور اپنے جسم پر ڈالنے لگا اپنے سر پر ڈالنے لگا کہ آج میری ساری محنت خراب ہو گئی اسی طرح جس طرح مقام بدر میں رویا تھا اسی طرح شیطان اب عرفے کی دن روتا ہے کہ میری ساری سال کی محنت خراب ہو گئی میں نے جس کو پوری زندگی گناہوں پر آمادہ کیا گناہوں پر لگایا آج اس کے گناہ معاف ہو گئے آج اللہ نے اس کو بخشی دیا اس کی بخشی سو جاتی ہے اور اسی طرح جب آدمی سر مڈاتا ہے سر مڈاتے نہیں حلق کراتے حج کرنے کے بعد وہ حلق کراتے حلق کرنے کے بعد جو آدمی سر مڈاتا ہے تو ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے کتنے بالیں کوئی گن سکتا ہے دنیا میں آج تو کوئی پیدا ہوا جو اپنے بالوں کو گن سکے گن نہیں سکتا ہے کوئی آدمی اپنے بالوں کو کوئی نہیں گن سکتا تو ہر بال پر اس کو ایک نیکی ملے گی ہر بال پر سر مڈائے گا تو جو آدمی ایک حج کر لے تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا دو حج کر لے اللہ کو قرضہ دے دیا تین حج کر لیے تو حضور نے اشارت فرمایا کہ اس کی خال پر اس کے بال پر اور اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ کو حرام فرما دیا ہے اور حج کرنے کے بعد حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد صرف مدینہ گیا خالی زہارت کے لئے کیونکہ دو حج کا سواب ملتا ہے مدینہ آنے کا صرف ایک حج کا سواب ہے مدینہ آنے کا کچھ کرنا نہیں ہے خالی روزہ مبارک کی زہارت کرنا ہے روزہ مبارک کی بھی اتنی فضیلت ہے اب اتنا وقت نہیں ہے کسی وقت میں موقع پر بخلائد کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا صرف اور حضور نے اشارت فرمایا جو آکے میری روزہ مبارک کی زہارت کر لے وہ ایسا ہے کہ اس نے میری زہارت کر لی اور جس نے ایک مرتبہ میری قبر مبارک کی زہارت کر لی تو میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی ابن خزمہ کی روایت ہے جو میری روزہ مبارک کی زہارت کر لے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی اور حضور نے اشارت فرمایا یہ طبرانی شیریفی کی روایت ہے کہ جس آدمی نے مدینہ کے اندر صرف چالیس نمازیں پڑھ لی اس لئے حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو آٹھ سے دس دن مدینہ میں چھڑا جاتا ہے تاکہ وہ چالیس نمازیں ادا کر لے جو آدمی مدینہ میں مسجد نبوی میں چالیس نمازیں ادا کر لیتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیا جہنم سے آزاد ہوگی اس لئے حضور نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کرنے کے بعد آتا ہے حاجی حج کرنے کے بعد آتا ہے تو بیس ربیل اول تک جس کے لئے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں بیس ربیل اول تک آئے گا کب محرم سفر ربیل اول چار مہینے تک اس کے دعا قبول ہوتی ہے یہ حضور نے ارشاد فرمایا اور ہماری آنکھوں پر آج پردائے حج کرنے کو تیار نہیں ہے جو آدمی مال دار ہے جس کو مال دیا اللہ نے حج نہیں کر رہا وہ کان کھڑ کر سن لے حضور نے ارشاد فرمایا ایک ترمیزی کی روایت ہے حضرت علی رضا اللہ اتنیز حدیث کا راوی ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس مال ہے حج کر سکتا ہے حج نہ کرے تو اس کو کہہ دو کہ یہودی ہو کر مرے عیسائی ہو کر مرے ہماری اس کو پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ کو معلوم ہو کہ سامنے عیسائی مر گیا آپ کو معلوم ہو کہ یہودی مر گیا آپ کو معلوم ہو کہ غیر مسئلی مر گیا آپ جاؤ گے اس کے نماز جنازہ میں شمشان گھٹ جاؤ گے کوئی بھی نہیں جائے گا کیوں ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے اسی لئے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہے حج فرض ہے مال ہے حج نہیں کرتا تو یہ آدمی چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے ہماری اس کو پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا آپ یہ چاہتے ہو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں سارے زندگی نماز پڑھوں سارے زندگی قربانی کیا سارے زندگی روزے رکھا سارے زندگی نماز پڑھا سارے زندگی نماز پڑھا سارے زندگی نیک کام کیا لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نام یہودی اور عیسائیوں میں آ گیا اسی طرح در منصور کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہیں جن کی طریبیت حضور نے کیے کس نے کیے جن کی طریبیت حضور نے کیے انہوں نے اشارت فرمایا جو حج نہ کرے حج فرض تھا پیسے تھے کتنے پیسے چھے لاکھ روپے اب دوہزار چوبیس کے اندر کسی آدمی کے پاس چھے لاکھ روپے ہیں تو اس آدمی پر حج فرض ہے اور اس نے گھر بنا لیا گھر سے فارق ہے شادی سے فارق ہے اب چھے لاکھ روپے اس کے اکاونٹ میں ہیں اب یہ سوچتا ہے مسلمان کسی کو پتا نہیں میرے فون پر گوگل پر کتنے پیسے اللہ کو پتا ہے حج اللہ کے لئے حج کس کے لئے اللہ کے لئے اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے اکاونٹ میں کتنے پیسے ہیں اب جس کے اکاونٹ میں چھے لاکھ روپے ہیں اس آدمی کو حج فرض ہے وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے لیکن وہ اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا وَاللَّهُ خَبِرُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُوْرَهِ ہمارے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے وہ بات ہماری زبان پر آئی نہیں ہے ہم نے اس بات کو کسی کو بتا رہی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اشارت فرمایا جیسا آدمی پر حج فرض ہے حج نہ کرے اور وہ مر گیا قیامت کے دن اس کی بیشانی پر کافر لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا کافر لکھا ہوگا یہ وہ آدمی سارے زنگی نماز پڑھا سارے زنگی قربانی کرا سارے زنگی روزے رکھا لیکن حج نہیں کرا تو کیا فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ قیامت کے دن کافر لکھا ہوگا وہ چھپائے گا اس طرح چھپائے گا لیکن اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ وہ چھپانے سے بھی نہیں چھپے گی لوگ دوسرے پہچان لیں گے یہ وہ ظالم ہے کہ جیسے ظالم کے پاس پیسے تو تھے لیکن حج نہیں کرا ہے اور عمر صلی اللہ عنہ جو ان کا والد صاحب ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی حج فرض تھا حج نہ کرے تو قسم کھا کر کھیدو یا کہ یہودی ہو کر مرا قسم کھا کر کیا فرمایا قسم کھا کر کھیدو کہ یہودی ہو کر مرا اتنی سخت وائد ہے کون یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی میں نماز پڑھا قیامت کی دن میری پیشانی پر کافر لکھاؤ قیامت کی دن میں عیسائیوں کے ساتھ ہوں ہمارے یہاں پر تو ایک بڑی تعداد ہے جو حج نہیں کرتے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی ان لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو آدمی حج نہ کرے حج فرض ہے حج نہیں کیا فرماتے تھے کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا آپ بھی انکر نماز جنازہ پڑھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ مالدار آدمی بھی انکار کیا غریب آدمی نے بھی انکار کیا کس طرح حج کرنے سے مالدار آدمی انکار اس طرح کر رہا ہے مال ہے کوشش نہیں کر رہا کوشش نہیں کرتا مال ہے مال ہے کوشش نہیں کرے گا تو پھر چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے اور غریب آدمی جو انکار کر رہا وہ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ دعا نہیں کرتا غریب آدمی دعا ہی نہیں کر رہا حج کرنے کی مسلم شریف کی روایت ہے سنیں آپ یہ حدیث حضور نے اشارت فرمایا قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور تمام لوگ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو اللہ سب کو اٹھائیں گے توٹ جا سب کو اٹھائیں گے وہ اٹھ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ وہ کہیں گے اللہ ہم جنت میں کیوں کیا وجہ ہے کیونکہ جو آدمی جنت میں جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ میں کس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہا ہوں آپ نے بھی ہزاروں واقعات پڑھیں وہ آدمی جنت میں گئے تو کسی نے خواب میں پوچھا آپ جنت میں کیوں گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں گیا تو ایسے ہی وہ پوچھیں گے اللہ سے یا اللہ ہم جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن آپ یہ بتایا ہم کس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حج کی بنا پر تمہاری حج کی برکتوں سے تمہارے حج کو میں نے قبول کیا انہوں نے بولا کہ اللہ حج ہم کبھی چننہ پور سے باہر نہیں لکھ لے ہندوستان سے کبھی باہر نہیں گئے کبھی ہیدراباس سے باہر نہیں گئے میں حج میں نے کب کیا میں نے حج کیا ہی نہیں تو اللہ فرمائیں گے اس وقت یہ مسلم شریف کے روایت ہے غریب آدمی جو ہے وہ لکھ لے اس بات کو دل پہ تو اللہ فرمائیں گے جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا دل روتا تھا دعائی کرتا تھا یا اللہ دل بہت تڑپتا تھا میں دعائی کرتا تھا رو رو کر دعائی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی مرتبہ تُو نے دعائی کی ہیں ہم نے تیرے نام آئے عمال میں اتنی حج لکھ دیئے ان حج کی برکت سے آج جنت میں جاؤ کون دعا کرتا ہے ہم لوگ سوتے ہیں پیسے نہیں ہے جانے تو حج کا تعلق پیسے سے نہیں ہے حج کا تعلق اگر مالداری سے ہوتا پیسے سے ہوتا تو دنیا کا ہر ہر مالدار حاجی ہوتا دنیا کا ہر مالدار حاجی ہوتا لیکن لاکھوں مالدار آپ کو اسے ملیں گے لیکن حج نہیں کیا حضرت حسین حمد مدنی رحمت اللہ علی کون حسین حمد مدنی رحمت اللہ علی عمر ہو گئی کافی عمر ہو گئی لیکن ان کے پاس یہ اسواب نہیں تھے حج کو جانے کے تو جب حج کا موسم آتا تو آپ روتے تھے دس دن جو حج کے ہوتے ان دس دنوں میں آپ روتے رہتے تھے رات دن روتے تھے روتے رہتے لوگ پوچھتے آپ رو کیوں رہے کیا وجہ ہے تو آپ فرماتے کہ لوگ اب تواف کر رہے ہوں گے لوگ آپ آج لوگ عرفے میں ہوں گے آج منا میں ہوں گے آج مزدلفہ میں ہوں گے اب لوگ حلق قرار رہے ہوں گے اب لوگ قربانی کر رہے ہوں گے اب حجر زواسوت کا بوسا لے رہے ہوں گے اب کنکری مار رہے ہوں گے اللہ میرے نصی میں بھی حج لکھ دیتا میں بھی حج کرنے جاتا تو اللہ کو ان کا رونا اتنا پسند آیا اللہ نے ایسے وسائل بنائے کہ اٹھارہ سال تک کتنے؟ اٹھارہ سال آٹھ سال نہیں آٹھ دن نہیں اٹھارہ سال تک انہوں نے روزہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے بخاری شریف کا درست دیتے تھے کہاں روزہ مبارک کے پاس بیٹھ کر جب ان کا دل کرتا جب ان کا کیا کرتا؟ دل کرتا تو گھومتے اور حضور سے سلام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ تو پیچھے سے آواز آتی والیکم السلام یا حسین آواز آتی آواز ان کے رونے کی بدولت اللہ نے یہ اسباب بنائے کہ اٹھارہ سال تک وہ مسجد نبوی میں درست دیتے رہے خاج عبد الملک یہ اس وقت دور کے بزرگ ہیں جب دیش آزاد ہوا سترہ سی سال پہلے کے بزرگ ہیں خاج عبد الملک بھی جب حج کے ایام آتے روتے رہتے تھے آپ آپ روتے رہے اتنا روتے یہی سوچ کرے بولتے رہے تھے میرا حج کرنے کے دل کر رہا کیسے جاؤں کیسے جاؤں ایک دن خواب میں کون آگئے ایک دن خواب میں حضور آگئے کون آئے خواب میں حضور آئے تو فرمایا خاج عبد الملک تم کیوں رو رہے ہو کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ رسول اللہ بہت دل کرتا ہے آپ سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے میں روزہ موارک کی زہارت کروں بہت دل کرتا ہے بیت اللہ شریف کی زہارت کروں لیکن کیا کروں وسائل نہیں ہے تو حضور نے خواب میں فرمایا کوئی بات نہیں آپ فکر مت کرو آج میں اللہ کو بول دوں گا کیا کہا آج میں اللہ کو بول دوں گا ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا حضور کو اتنا پسند آیا خواب میں کر حضور نے بولا آج میں اللہ کو بول دوں گا پھر ایسے وسائل پیدے ہوئے اللہ نے ان کی رونے کی بدلت ان کی دعاوں کی بدلت ایسے وسائل نکالے کہ وہ اس کے بال ستائیس سال زندہ رہے اس خات کے بعد کتنے سال ستائیس سال زندہ رہے اپنے ان ستائیس سالوں میں ہر سال حج کرنے جاتے تھے حج کا تعلق پیسو سے نہیں ہے حج کا تعلق تڑپ سے ہے حج کا تعلق شوک سے ہے حج کا تعلق محبت سے حج کا تعلق الفت سے ہے حج کا تعلق ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے جس اللہ نے اپنا گھر اپنے نبی کے حد سے تعمیر فرمایا کیا میری قسمت میں نہیں ہے میں اس کا دیدار کروں پیسہ ہے تو جائے غریب آدمی دعا کرے جتنی زیادہ دعا کرے گا نامہ اعمال میں اس کے اتنی حج لکھ دے جائیں گے کریں گے نا دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حج کرائے اگر حج ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے کرائے اور جتنے لوگ آپ حاج ہی حج کرنے کے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے اما علینا اللہ البلا